بلائیت امیر المومنین علیک ابن عبیطان محسوس نہیں کرو تو صلوات بیسے کھڑو جیسے ہی بادشاہ کا نام سنو کے صلوات پڑھنی چاہیے والسلام وعلا محمد وعالی القیبین الطاہرین المنصومین المنتخبین المنتجبین وعالی اللہ علیہ آدائے مجمعین من یوم اداوت ہم پلا یوم الدین وفع یوم الدین صلوات پر نواز اللہ سب سے پہلے دعا ہے کہ کائنات کا مالک بانیہ نے مجلس کی تمام تا مشکلات دوشانی آسان آپ تمام مومنین ہیں جو جس کی دعا کے اپنے کام چھوڑ گئے ارام چھوڑ گئے یہاں دشریف لائیں دعا ہے مجلسوں کی بارسہ بھی آپ کو اپنے حر کا واسطہ کسی کمینے کا مرتاج نہ کریں مالک دعا ہے اس در بار میں اگر کوئی مومن بے اولاد بیٹھا ہے حسین بادشاہ کے اصدر کا صدقہ ہر خانے کو کم اصدر کام حسین کا ایک مانمی ضرورت ہوگا مالک امی کے شفاہ آنے کا کوئی دیمار ہے اسے دیمار قربلا نہیں مسیحہی قربلا امام سچار سنبار کی نارہین کے صدقے جل سے جلد شفاہ دا فرمائے مالک اموری کائنات میں جہاں جاتے کہ محمود والے محمود ہو رہا ہے وہ مکان مکین مانتوی عزدار زاکرین و علماء حقہ جو صرف اور صرف بلائے تھیلی کے پرچار کے لیے دعا سے کفن ساتھ پر پانکے نکلتے ہیں مالک نے تشمنوں کی تشمنی حاصلوں کے حاصل اور شریعوں کے شرح سے محفظ فرمائے مالک جو حالات جانے ہیں زمانے کے ہماری تھکی اور ترستی آنکھوں اور وہ آخری بھنچت کی زیادت نصیف فرمائے ایسی زندگی گزارنے کی تو بھی قطاع فرمائے کہ صحور کرنے سے کہہ لے میرا مولا آ رہا لئے ہیں اب اپنی جو جو دعا لے کے آئے ہو اس کی قبول عجید کے لیے یہ تنی خوبصورت سلوات پڑھو کہ اس دعا اس سلوات کے تبصر سے ہم دعا کو بولو دے اسے پہلے کہ میں کسی تو شروع کروں تو اگر جو آپ جوان ٹیپ پر آنکھے بیٹھیں آپ اگر ادھر سامنے آ جائیں آج کچھ نہیں ہوتا آج ہے ادھر سامنے آج اور آپ نے تھوڑا تھوڑا آنکھیں آئیں تاکہ یہ ایک بات میں جو آئیں گے وہ آپ کو پھرام کی آنکھیں نہیں ایک بندہ قرآن صاحب پھرام کی آتا ہے ساکر مجموع اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے وہ آنکھے قریب کڑھا پڑھا ہوتا ہوتا ہے اجازت ہے بہت دیر ہوگی نمبر بھی بیٹھے ہوگئے اور اس سے زیادہ دیر ہوئی ہے پیچھے بیٹھے زمیں بیٹھے ہوگئے بڑی خوبصورت مجالیس میں صاحبی مام حسین کو سچا بچے پھلے لیکن ایک گزارش یہ ہوتا ہے پہلی زب ہم آئے ہاتھ کے سامنے آزر اور ہم کچھ چہرے میرے بھائے ہیں لیکن میں ان کے نام سے واقع نہیں میں بھی شاید کسی ایک دور کی آجنائی میں آتا ہوں یہاں پہ بیٹھنے والے کسی بندے کے ساتھ موصف بھائی میرا ذاتی تعلق ہوئی ہے کوئی بندہ یہ نہیں کیا سکتا کہ میں اس کا رشتہ دار ہوں میرا اس کے ساتھ ذاتی تعلق ہے تو میں اس کی ویڈیسز کے سامنے بیٹھتا ہوں لیکن جو اس درباب کی دہیز کے اندر آگیا ہے اس کے ساتھ میرا بلائے دیتا وہ رشتہ کائیں ہے جو مجھے اپنے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہیں اس لیے عزاداری کا جو بھی شعبہ ہے چاہے وہ ذاکری ہے چاہے وہ ماتم ہے چاہے وہ عزاداری ہے چاہے وہ زنیزنی ہے جو بھی ہے میری ایک بات یاد رکھنا مجھے نہیں پتا ہوں دوبارہ کبھا آپ کے سامنے ہوں لیکن عزاداری کا محسن بھائی ہر شعبہ کا تعلق صرف اور صرف فطرت کے ساتھ ہے میری بات ابھی کسی کو سمجھا ہے یہ نہ آئیے لیکن اس کو گھر جا کر سوچنا سی کہ امام حسین کے ذاکری ان کا نارائم بھر دارے کا ہے تو اس نے بات کے لیے میرے کہیں ذاکری کا عزاداری کی ہر فیلڈ کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے اور عزاداری کی جس فیلڈ کا تعلق فطرت کے ساتھ نہیں وہ عزاداری ہے عزاداری نہیں آگے ایک بات جانے صرف میرے بڑے بھائی ہیں بڑی واجب الاحترام حسنی ہے انہیں میرے رہے ساتھ بات کی میرے نزدیک ان کی ساتھی نزدیک سے ایک طرف ایک جملہ ان کا ایک طرف انہوں نے کہا جس بنتے کی آنکھ میں آنسو نہیں اس سے انہوں نے اس کا پوچھو اسے ہی کھڑا ہوں کہ ماتم کیوں کہا رہا ہے پرشان ہوگا ہے انہوں نے شاید کنوں میں ہی دل سنتے نہیں بلکل ایسے نہیں میرے محصوم نے محصوم نے محصوم بھائی تیرا درجے بتائے ہیں ماتم کے تیرا درجے ہیں ماتم کے ایک گریہ کے جن میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ جس کے غم میں گریہ کر رہے ہیں اس کے سام کو سن کے آپ کی آنکھ میں آنسو آنے چاہیے تو جو بندہ تھا دس ہزار کی مجمع میں پانچ ہزار کی مجمع میں نانظر کھڑا اور کے ساتھ پہ اینٹ مار رہے ہیں اس کی ناکھوش کا اس کو بوچھو اس نے کجھے تقریب کیا ہے اینٹ کا درجہ ساتھ پہ خونوں کا در گرسہ جو ہے ساتھ میں آٹھ میں نومے نمبر پہ جو پہلے درجہ پہ پورا نہیں تقریب سے پوچھو تو سی کو آٹھ میں پہ کیسے جڑا گئے عزدالی کو یہ نیاز رسائے مجھے سجل سمجھو ذاکر سمجھو شاید سمجھو ماتمی سمجھو آپ کو مہمان سمجھو تو جو درجہ آپ کے پاس سب سے قیمتی اور سب سے رہتا عدد احرام دینے والا ہے وہ سمجھو لیکن میں یہ ایک بات یاد رکھنا ذاتیات اس بارگرہ کے تحریص کے باہر رکھنی چھو کوشش یہ کیا کرو مجھے سننے آیا ہے ذکر سننے آیا ہے ذاکر سننے آیا ہے آل محمد نے دنیا میں اپنا ذکر پہنچایا ہے ذاکر نہیں پہنچا ہے یہ میرا پینام تھا جو بہت کم لوگ ہیں وہ کم از کم شاعر میں نہیں سننے شارہِ حیراری ابھی پندرہ منٹ پہلے کے حضار دیکھیں پھر اس سے ایک گھنٹہ پہلے کے حضار دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کم سے بہتنے شروع ہے کم لوگ صاحبان مجھ سے پہلے پڑھیں لیکن ذکر سننے آیا ہے ماشاءاللہ اب تر اجازت دیکھیں میں بات شروع کروں ایک سلوات ایسی بڑھوں کے حضار دیکھرے پہ مسکرہ ہٹا جائے اللہ فرمائیے گا کوئی ایک بندہ بھی گھر جا کہ بابا جیس بات کو سوچے گا تو اس سے بھی اگر اسی طریقے تمہیں تھوڑی سی حجہ بچے گی تمہیں کم از کم اپنے بار میں آقا کے سامنے کھڑا آپ پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کے اس کی اسلام میں میرا آقا اور میرا خیال ہے ذات کی ایکی سند ہو جاتی ہے کہ اگر اس سے کوئی بندہ حصہ پڑھیں برہ تو تو اب میں شروع کروں اور ہی حالات پہ آگا کہ مجھے گھتکو کرنی ہے بات کرنا چھوٹی سی اس پی چار گھنے کی پھر اس میں میں مغرب پڑھتا ہوں کچھ مہیں پہ پہلے انسانیت کے سمندر میں آپ نے اپنی تعداد نہیں دیکھنی اپنے عقیدہ دیکھ اپنے میں آگ دیکھنے ہم کربلا کے بعد تعداد کے قائن ہی نہیں سر نہیں رہتا ہوں کرنی ہے کہ مجھے لگے کہ میں وقتی مجلس سے حساب کر رہا ہوں کسی محفلِ ناظر میں دیں ٹھیک میں نے کہا انسانیت کے سمندر میں ایک ممتاز نامی گمنام شخص نے حقیقی طور پر ممتاز ہونے کے لیے ایک بہت والی سیاسی شخصیت کا قدل گاتی ہے اچھے جو اڈچوب کر گئے مالوں نے دعا بڑھا کے سکرم فتح کیا 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 تو دوری دنی نے زاکر رہنے نہ لیا کیا اور پھر سارے کندل میں بولت زاکر کی میں عمر دیکھتے ہیں میں اس کے زداد کی تعلق دیکھتے ہیں تعلق یہاں حسین سے پڑا تعلق ہی کوئی کی اور جس دربار میں میں کھڑا ہمیں دربار کی تحریصے در سیگزہ کی قسم ہے عمر کا بھی کب تعلق نہیں ہم نے عطادات کے قائد ہے عمر کے قائد ہم نے تجھ دھر پر مانا ہے وہاں بہت تک نونات پر باری عمر کا بھی ہوئے کوئی تعلق نہیں ہم نے اصلاً ہے وہاں نہیں ہے میں نے اس کے ممتعب اور شخص میں گمناتی کی زندگی سے تک آکے حقیقی دور پر ممتعب ہونے کے لئے ایک بہت فارو سیاسی شخصیت کا قدر کر دیا میں نے کہاں کہ کوئی ہے پھائی جانا آپ نے کوئی کبارہ میں نے بتا نہیں اکستاطکہ یہ وسلم کی تھی کیا کیا تھا بہت میں نے آپ نے کوئی بارا میں نے کہاں اس نے توحین رسالت کی تھی میں نے کہاں اگر اس نے کوئی رسالت کی نہیں تھی تو آپ کو کیا توحین پٹھنے والا جانے جس کی توحین ہو یہ موجانے توحین ہونouring اللہ اللہ جانے آپ کو کیا اس نے کہا ہم جسمت ہم سلطان لوگ رکھتے ہیں وہ ہم مستاخ کے محمد کے لئے کوئی جگہ نہیں تھگتے ہی ہو تو میرے پڑھ تو بہتا تھگی ہے پڑھ رہی ہے میں نے کہا آپ نے کیوں مارا میں نے کہا اس نے مستاخ کی رسول کی میں نے کہا آپ کو کیا لگے اس نے کہا ہم جسمت ہم سلطان لوگ رکھتے ہیں وہ ہم محمد کے مستاخ کے لئے کوئی جگہ نہیں کوئی جگہ نہیں کوئی جگہ نہیں اس سے سیدہ کی قسم ہے یہ ایک ترینٹ ہمارے نواشرے کے طرح آنے سال چل گئے ہیں فلانا بٹا ذاکر تو فلانا چھوڑا ذاکر کسی بانی کو کسی ذاکر کو کسی محمد کو کسی سامنے کو کسی ناصرے پنبر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ذاکروں کی درجہ بندی کرے تجھے پتہ نہیں جو ذاکر حسین کی طرف میں سب سے بڑا ہو سکتا ہے آپ نے اس کو کچھ سمجھے نہیں جس کو آپ نے اتنا بڑا سمجھا پاکا کیا پاکا 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 کیا کر رہا ہے اس لیے درجہ بندی آپ نے نہیں کری سے کہ سننا ہلا کر نہیں سننا میں نے محل سہر بادشاک کا اتنا چھوٹا ذاکر ہوں اس لیے چھوٹا ذاکر ہوں کہ ایک در سے چھوٹا نے مجھ سے پڑا ہے لیکن جو نمبر عطا ہوا ہے تو حسین کے تحریف سے مجھے بولنے کہ اس مر چکا ہے مجھے مر چکا ہے کیا نہیں لیکن اگر آپ نے اس بات کو فیس بنا کے اسے قطع کر دیا کہ اس نے واقعی نصور کی شان میں دستاخل کی تھی تمہاری ناموس ہے بادشاہ کے ذاکر ہوگا نالیل بردار ہوگا نالیل بردار ہوگا سوال کرو اس کا جواب مجھتی لگا میں نے کہا آپ ناموس رسالت کے علم بردار ہیں آپ ناموس سے آپ کی طرف سے میں نے باقی ہے جو بتا چھوٹا ہے لیکن سنگل کو اس بات میں رسالت کوئی شراکت نہیں رہی میں نے کہا آپ ناموس سے رسالت کے علم بردار ہیں آپ ناموس سے رسالت کے علم بردار ہیں پھر صلاح کاریخ کرنے میں بھی نینک کیجئے اور زندہ دستاخل محمد کی صدار کر موت ہے مردہ دستاخل محمد میں بھی ناموس کی بہت دورا سا کوچھ نہیں ہوتا ہے یقین کرو توسی جیدو آپ جیدیں زندہ دستاخل محمد کی صدا کرنا ہے اور زندہ دستاخل محمد کی صدا کرنا ہے زندہ دستاخل محمد کی صدا کرنا ہے تو جو خودر گئے ہیں زندہ دستاخل محمد کی صدا کرنا ہے صدی کا یہ نکلا کہ 39 حروری کو ہماری کو عجودہ حکومت نے قادری صاحب کو فانسی دی کیسی ہے؟ تو انا صرف بہت چاند کچھ نہیں ہوتا جس بندے کو یہ ہے کہ میں حضا کرنا بولے کہ میں تبیت خراب ہو جائی اس کی دوائی ہے میں پاس میں بحسید سید وحسید بزاکر انسین اس کا علاج کرتے جاؤں گا کوئی مسلم کچھ نہیں ہوتا 39 حروری مہارہ صاحب انہوں نے قادری صاحب کو میرا حضر فانسی دے کہ کوئی مسلم تاہر مدنہ ہے ایک تاہر والی کھلی دے میں کہا 39 حروری کو قادری صاحب کو میرا حضر فانسی دے میں گھر بیٹھ کے سوچ گیا تھا جس بھی صاحب نے جس بھی بندے نے جس بھی شخص نے قادری صاحب کی کیسا فانسی کی صدا کی تاریخ تقییز کی ہے میں اس کے اکن کے میار کو دعو دیکا ہوں کیسا تاریخ بھی ہے وہ شخص اس نے تاریخ کیا سی نجیز کی ہے کہ تاریخ کی اگر میں صاحب فرسی بھی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی جو 39 حروری ہونی چار سال بات تو جو ایک سال بات ہوتی وہ فرسی ہوتی ہے چار سال بات بہت نہیں کرتی بارہ 39 حروری کو قادری صاحب بھول دے ہاں سی جے میں دو مانچ کو گھر میں ڈھو گا تھا میں نے ایک خبر پڑی خبر تو نہ سننی کیونکوری توجہوں نہ سننے میں تو مجھے لگے گا کہ 80 فیصد میری بات آب تک پہن جائے گی کہ میں نے آگے کیا بات کرنا اس لیے ٹھہر ٹھہر کہ روک روک کے میں آب کی نظر ہو خبر کر رہا ہوں خبر میرے پاس پڑی ہے کسی نے پڑی ہے کسی نے پڑی ہے مللہ اکسلامیہ شہید کاموس رسالت جناب ممتان قادری صاحب شہید کے جنازے میں ہزاروں عاشقان رسول نے غور کی حالوں سے بے حال ہو کے ماتن کیا سرمی ہے ہمیرے ساتھ ماظرک کے ساتھ سرمی ہے جس کو سپانہ مدھی ہے وہ در ساتھ سپانہ سبانہ میرے سرمہ ہی آگے آجی سے میری بات سمجھ آرہی ہے وہ سرمہ ہی آئی ہے اسی سمجھ نہیں آرہی وہ سرمہ ہی نہیں داری تاکہ میری مدھا چلتا ہے کتنے لوگ میرے کتنے کتنے فیصل پڑ وہ میرے ساتھ چلتا ہے غور کی حالوں سے حال ہو کے کیا کیا سارے ایکوں کیا کیا غور کی حالت سے بحال ہو کے ماتوں کیا غور کی حالت سے بحال ہو کے ماتوں کیا ماتوں کیا ماتوں کیا میں کسی بندے کا ذاتی دور پہ نہیں جاتے اس لیے بیرے اس میں ہاتھ ماروں ایک تو بندوں کا نام لے کروں پھر یہ سارے کالے پھر یہ میری خطابت کا کمال ہے اگر میری گان سمجھ کے دو چار پرونٹ آس پی ملوں تو اپنی زور کے سبان کو دار دلنا بندوں میں پھر ماتوں کیا میں ہنی ماتوں کیا غور کی حالت سے بحال ہو کے ماتوں کی غور کی پھر ہوا ہو کے ماتوں کیا ہر ماتنی لیکن ماتن کے منصف پہ ابھی فائد ہے اور کوئی کو یہ منتاز کے سب ہمترکوں سے پوچھے حیدر شبیر کے ماتن فیداد ہے منتاز کے ماتن جائز ہے اس بات کو مذہب ہے ماتن فیداد ہے منتاز کے سب ہمترکوں سے پوچھے ہیں شبیر کا ماتن مدد ہے منتاز کا ماتن جائز ہے میں کجھے اپنی ہوش بھی نہیں کہ میں کب سے مجالس میں جارہوں آپ میرے بزرگ ہیں آپ ہی اپنی ہوش سے پہلے کہ مجالس میں جارہے ہوں گے میں بڑی چھوٹی سی ایسے نموزن تھا یہ اپنے اندر میرے اندر ایک حصر ہے یہ یقین بنا ہوا تھا کہ جو حسین کے ماتن کا منکر ہے اسے حسین کے ماتن سے مسئلہ قادری صاحب کی فانسی نے یہ میرا مسئلہ بڑی تردی بڑا خوصورت طریقے سے حل کر دی ہے مجھے یہ میری اکدہ بشائی ہو گئی ہے یہ میری مشکلوں میں آسان فرماتی ہے جنہیں مالک اس کا حاجم نے عطا فرمائے کہ میں یہ سمجھ گا تھا کہ مولی صاحب کو ماتن سے مسئلہ ہے مسئلہ ماتن سے نہیں مسئلہ اس سے ہے جس کا ماتن ہے ایسے نہیں مسئلہ ماتن سے مسئلہ کس سے جس کام اچھا ایک سرواز ایسی بڑھا کہ ہر اپنی نظر ہم دور پر واپس آجام ہے سو چاہ کے لئے سوچا کرے سوچا کرے ماتنے کیدے رہے گیا اپنے ایمان سٹو کہہ صلوات ایسے بڑھ نہیں چلی سوچا کرے تھڑڑا سپندہ ایک بھائی سو پہ وہ سو گئی پہ ہی ہی کروں مادرت کے ساتھ میں انہوں کا نام جانتا ہوں انہوں کی اشارہ کرنے مددوں میں سو اس پر مالے میں کہ میں انہوں نے مجھے پوائنٹ آٹھا دی ہے مادرت جیسے انہوں نے سننے پر بیٹھ کے سونا حرام ہے لیکن اس بچ پر بیٹھ کے سونا حرام ہے مادرت کے ساتھ یہ جانس ہیں لیکن بھارا blanc میں ایک بارد کرونا چاہرisia جو میں ایتنی صویت میں کروں گا ہے یا انہوں نے سننے گا مو Scert fakir اگر آپ لوگ کی حاجات کی کہ میںہیں دو تین کے لگل ان میں بیٹھ کے اُشھنے دو تین کی اندر آباد آرہت تی میں موجودکی میں کسی نہیں پڑھا car on & 0 مجھ سے پہلے پر انہوں نے پھڑ گئے ہو تو مجھ نہیں اب باد بھیれる了 اگر آپ کو جانتے ہیں تو میں بادشاہ آباس ہورا ساتھ اچھا جو بادشاہ آباس ذہن دور پر واقعی زمنے کی ممور میں ہے وہ بادشاہ آباس کی فضلیتت اور شاموز ہیں برک کے ان کی شان کے مطابق سالوات بڑھو میسے کچھ رہے وہ تو لے جاتا ہے اکثر آپ ہی مشکل کشائی ہوئے میرے پاس سے تو اس سے زیادہ چلاب داتا اس سے زیادہ حشب والا بہت اکری دائیل ہے ارزے کے اس بادشاہ کا میرا بزرگ مشروع کر کھڑا ہوں جس کے ذکر میں ازرائیل کو پیشانی بنی ہی ٹھیک ہے تھیڑا بندہ ازرائیل کو تگڑا ہے وہ اپنی مردی نہ سنیں ٹھیک ہے پرنا میں ارزے کے بادشاہ کے شروع کر کھڑا ہوں میں نے کہا وہ بولے جاتا ہے اکثر آپ ہی مشکل کشائی ہوئے بہت بولے جاتا ہے اکثر آپ ہی مشکل کشائی پہ بہت بولے جاتا ہے اکثر آپ ہی مشکل کشائی پہ اتنا کریم ہے اس بار کا اعظام نہیں کرتا کہ میں چند کرنے جاؤں جا کے ہاتھ اٹھاؤں دعا میں دوں میری دعا اس کے بارگاہ میں پہنچے وہ میری دعا میں غور کریں پھر اس کو پورا کریں بہت بولے جاتا ہے اکثر آپ ہی مشکل کشائی پہ بہت بولے جاتا ہے اکثر آپ ہی مشکل کشائی پہ حق بھی نہیں گیا اور بھول بھی نہیں گیا چار پولیسنر میں رہنا سب بیٹھے ہیں جنہوں نے ہاتھ باندھے گوھر مجھولے کے اندر لیکن ان کی ہاتھ کھولے چاہتا ہے حرم صلی اللہ پر تفرمتے لگے کہ انہوں نے مار چھیک شروع کر دی وہاں کو نجاتا ہے کہ صرف آپ ہی شکل کے شائع پر برائے نام کو قدرت کے رنگ امور نہیں رکھتا اور طفیق کا دعا دی ہے بادو علمدان حسینی میں خدا اچھا ہے وفا کا ہو خدا بادو نہیں رکھتا آپ جیئے بولو تھوڑا سب کچھ نہیں ہوتا آپ جب آتے ہیں آپ جیئے وہ کالے جاتا ہے ایک سر آپ ہی مشکل پر شائع پر برائے نام کو قدرت کے رنگ امور نہیں رکھتا ایک جورا کہتا ہوں مجھے نہیں بتا کون اس کو کیسے قبول کرے گا کون اس کو اپنے دل کی باہر میں داثر کرے گا کون اس کو کہے گا تو میرے اس کہنے کیسے جمعہ ایک آپ کی پر کرنے تب ہی کہتوا دی گیا بازو پر اندار حسینی نے خدا چاہے وفا کا ہو خدا بازو نہیں رکھتا خدا چاہے وفا کا ہو خدا بازو جب تک نام سوساک میں ہی بتا رہا ہوں خدا چاہے وفا کا ہو خدا بازو نہیں رکھتا اور خدائی کہتے ہی اسے ہیں کہ ہاتھ بھی نہ ہوں اور کرام بھی کوئی نہ رکھتے خدا چاہے وفا کا ہو خدا بازو نہیں رکھتا میں اپنی خوش سے پہلے بجالس میں جا کے دینے تو جب کمی بادشاہ بازو سکر ہونا تو ایک بادشاہ کا نام ایسا ہے میں نے اپنی خوش سے پہلے کا سمت رکھا ہے آپ نے بھی سنا چھپ کر جاؤ تو سمجھیں تو تم سامنے نہیں سنیا ہوں باب الحوائی ترہ چار بنیاں سنیں آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ پھوٹ بھی بیٹھیں تو یہ کینگ کریں کچھ نہیں کیا سنا ہے آپ ایک کے مئن پھروائیں اسے میں خود دھول دیئے باب الحوائی اب آئے یہ تو مسکران آدھی قوم کے ساتھ ایک والا جی صرف لگتا ہے ساری قوم اس صرف لگ جائے باب الحوائی اب آئے کیا بات کروں گو سپائیس کا آجاز کا دروازہ مجھے نہیں پتا کون پتا بادشاہ باس کو سوچتا ہے کون مانتا ہے جو سوچتا ہے کہ انتانوہ بھی سمار کے رکھے ابھی باشدہ شام سے کوئی لسے نہیں چلے گی شاہد کال نہیں چلے گی ٹھیک ہے یہ تانوہ سمار کے رکھتی ہیں کسی اپنے مزار کے داکر کے لیے کام آئے گی جو بندہ ماننے کا صحیح کا جانتا ہے اسے کہ اپنی دانتوں کو دورتیار رکھتی ہے میں بادشاہ کی فضیلت نے کہا آپ کے نظر کرنا لیکن مبابل ہوایت کیا ہے ہر دانت کا ترانہ میں کرو علی کے شیر پیدے کی بھی اپنی ہی مشیریت ہے بلا ہر کچھ نہیں ہوتا علی کے شیر پیدے کی بھی میں پریشان ہوں کیوں کہ باقصر کرتے ہیں کیونکہ تنظرہ کرتی ہیں بہت چیہ بسر کیوں کہ نہیں بہتی ہیں علی کے شیر پیدے کی بھی اپنی ہی مشیریت ہے لیپروں کے کوئی مسئلے بھنجھتے ہیں آج ہی لگا گیا ہے آج پتہ ہی نہیں علی کے شہر اپنی مشیت ہے دعا تعلیم کرتا ہے وزا تقسیل کرتا ہے اور فقط اب پاس ہی دنیا میں وہ باب الحوائل ہیں جو کھلتا ہے تو اندر سے کھلتا تقسیل کرتا ہے آپ جوان ہو آپ کو عوض آئی ہے آپ کی مشتہ کیوں نہیں آئی ہے علی کے شہر میں کی بھی آپ نے کی مشیت ہے نا رائے شہر سبی زید اس پندر سے ناظر لڑا اترو آیا جو بندہ آپ کی بائٹی کا ہے اس کو سارتا ہے ایسے کی لوگ میں آیا ہوں جی آیا ہوں الیکشن ایسے پہلے جاندی برماری سائی علی کے شہر پیٹے کی بھی اپنی ہی مشیت ہے دعا تعلیم کرتا ہے وزا تقسیل کرتا ہے فقط اب پاس ہی دنیا وہ معامل حوائل جو کھلتا ہے تو اندر سے بھولو پچھلی جو کھلتا ہے تو اندر سے خود ہاتھ رکھ سے ان کے عطا ہے چلوے چاہدنس رئے اور پڑتا ہوں دیکھتا ہوں شاید جب دو چاہ دینی چٹی جنہیں پتا آرے میں سے کھلو ان کے البلاء کی جتے کر کے آچکے ہیں جو غیر ہو آمدی بات کی تصدیق کرنا جو نہیں اسی بادشاہ عظے کو گواہ بنا کر دعا کر بادشاہ سب کو وہ ماحول اور دربار دکھائیں جس کی میں بات کرنے لگا ہوں لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ محسن بھائی کی جو نہیں بھی کہیا ہوں وہ اس حقیقت سے باقی ایک ضرور رکھتا ہے اس بات کو چاندہ ضرور ہے جو میں کرنے لگا ہوں اجازت ہے؟ بس آپ نے توجہ کرنی ہے مجھے اکیلا نہیں کہتا ہے بات میں مشکل ہے وہ نہ اکیلا پڑھنے والا کی ریٹوں سننے والا بھی اکیل نہیں رہی ٹھیک ہے؟ مجھے بات میں ساتھ ساتھ کرنے لگا ہوں اے زلجلال ذات کے اکاس مان جاؤں اب وہ دن پڑھنے سب پیچھے کچھ نہیں ہوتا حق تو نہیں ہے یا حق نہیں ہے نا تو پھر بولیں میرے سب میں تو وہ سب میں شروع کرنا ہوں جس سب میں سارے ہلا با سراب ہو جاتا ہے بسم اللہ اے زلجلال ذات کے اکاس مان جاؤں اے زلجلال ذات کے اکاس مان جاؤں مجھے بات میں ساتھ کرنے لگا جب اللہ جب اللہ اس کے لئے دعا کرنے بادشاہ اس کو کملا کرنے لگا نصیب فرمائے اے زلجلال ذات کے اکاس مان جاؤں اے زلجلال ذات کے اکاس مان جاؤں اے لوگ یود القبیلے کی ہر آس مان جاؤں اور کر کے دوا قبر علمدار کا فراغ صدیروں سے کہنے ہی ہے کہ اب بات مان جاؤں کامل اللہ بات مان جاؤں آلسی آپ چیزیں رہیں تابتا اچھا در دیوکب نہیں باغتا کسا کائنات کن وحیدر کے فرمکازی کہیں تھوڑا سب وہاں یقین کرو جائے کچھ نہیں ہوتا کائنات کن وحیدر میں بڑی پریشانی ہوتی ہے آلسی میں پریشانی یہ بن جاتی ہے کہ جب باشت اور بارس کے فضائل میں بھول کے ساتھ میں جوانا یوں پہ اشان ہوگا دیکھتا رہا کہ میں شرط سندھی کو اجز پڑھا بہل کر میں مولیا کرو دا کرنا کچھ بھی نہیں تھا کائناتے کون میں کائناتے کون میں کائناتے کون میں یہ بھرمتازی کا ہے کائناتے کون میں حیدر یہ بھرمتازی کا ہے آمین کان سے اچھا کرو کالی کا ہے اور تائرہش تھیان حضرتن پاس دیکھ روزہ تو شپیر کا ہے پر اعظر معاندی کا کسی جیون بھائے کیا بات ہے جو ہاتھ بلند ہو میں ہاتھوں کی بلندھی کسلا کرbij بہر با اگر میرا سانی fortressale آزمی نے کائناتِ قولم حیدر یہ بھرم الاحلی کا ہے عالم امکان سے ہنچا کر مغازی کر دائے بھائے استیار حضرت عباس دے رولاد الشمیر کا ہے ایک آزم بھائی مجمع کی نظر کر رہا ہوں میرے پاس یہ احضار میں جا رہی ہے یہ جگہ نازمہ کی ہے میرے پاس اس وقت کائنات کتاب میں نمبر پڑی میں نے کہوں اس کا دائی تین ہزار شیر ہے بادشاہ باس کا ہر منہ کے مجال الگ ہے ہر منہ کی شوچہ الگ ہے ہر منہ کی ماروحہ الگ ہے میرے پاس اپنے پورے بیاج کے اندر پوری کوپیز کے اندر بادشاہ باس کا ایک سبراہ شیر نہیں جو میں آتی نظر کر رہا ہوں اسی پہ آگے کوئی شیر جس جگہ پرچم غازی کو نگا دیکھا ہے جس جگہ پرچم غازی کو نگا دیکھا ہے جو بندہ زمان سے دات جاتا اسے کہوں اس زمان سمحان کرنے زمان میں سمحان کرنے جس کی زمان سے پہلے اس کا عقیدہ بولتا ہے اسے کہوں کہ عقیدہ نکال کے حدیر نہیں کرنے کہ میں پاس شاہ باس کا فضائر کا شیر پھڑوں اب میرے عقیدے سے دات رہے کہ دات کی بھی کوئی ضرور نہیں دعا کی بھی کوئی ضرور نہیں دلی بہت اتنی بہئی ہے آسے بھئی کہ آپ کو دعا کریں گے میں گھر تک آپ کو دعا کرتا ہے جو ہوا میں کہوں جس سے کہا پرچم غازی کو لگا دیکھا ہے گھر ہے پرسکر ہے پرسکر ہے پرسکر ہے چوک ہے کسی کے کمرے کے اندر دیئے میں بادشاہ کے لئے کی شبیر پڑی ہے جس سے کہا پرچم غازی کو لگا دیکھا ہے میں نے کون کو وہی سجدے میں پڑھا دیکھا جس سے کہا پرچم غازی کو لگا دیکھا ہے جس سے کہا پرچم غازی کو لگا دیکھا ہے میں نے کون کو وہی سجدے میں پڑھا دیکھا ہے تشریف ہوئی میں نے کون کو وہی سجدے میں پڑھا دیکھا ہے اور چار شابان کو ہر ایک سے نسینی بولا تم اس کا موت کو بولوں نے جیسے نے انہوں نے پڑھا ہے کوئی چار شابان کی رہی سی چار شابان کو ہر ایک سے نسینی بولا چار شابان کو تشریف کروں تو پانے سات دس بیٹس کے مر گستگو کروں پھر کو بندہ بولنے کو پھر کو بندہ بولنے میں رہ گیا چار شابان کو ہر ایک سے نسینی بولا میں نے آگوش خدا میں ہی خدا دیکھا ہے جس جگہ پچھا میں گا دیکھا ہے میں نے کون کو وہی سجدے میں پڑھا دیکھا ہے چار شابان کو ہر ایک سے نسینی بولا میں نے آگوش خدا میں ہی خدا دیکھا ہے آگوش خدا میں ہی خدا دیکھا ہے میرا خدا نہیں نسینی کا خدا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ بڑھ کے چلے جاتا ہے پیچھے نسینی کا خدا میں نے کو خدا کہہ کے نازی نہیں ہوتا اور میں نے کو رمضان کیوں خدا کہوں جب ہی خدا کے حمالے پر نازی نہیں علی کی بارکہ ہے اس کو مستی میں وہی ہنکھ ہے مکرم ہیں جنہوں نے شاہ کوئیل یقینے تھا اور مجھے حیدر مزہری میں یہی ملصہ ہے میں نے اس میں علی کا موجہ دیکھا اور میں نے سجدہ نہیں دیکھا اگر سجدہ کو دیکھنا چاہیے چاک شاہ میں نے تو ہر ایک سے تو خیر ہی بولا میں نے آگوش خدا میں بادشاہ کے خدا دیکھنا چھپ رہے تو مجھے اس پہلے اس پہلے دول میں سے ایک شک نمو ہو جاتا ہے پیادش کی تبید نہیں تھی یائے آب زاکریں ادھر لیکن ملتا ہے زاکرین میرے ساتھ بہت رہے ہیں کیونکہ دعا پر مارے ہیں بھائی ہیں چلو ادھر لیکن بھائی ہیں میں نے آگوش خدا میں بی خدا دیکھا ہے اگوش خدا میں بی خدا دیکھا ہے کیونکہ کیا پر نے ایسی ان کو سامنے آرے محمد کے خلاج پڑھو ان کا پہلا بھی علیکسہ Meli ہو گئے یہ کیسے ہو گئے جس نے یہ کیسے ہو گئے کہ میں آرے محمد کے خضائی پر اُس سے باتنی کرنا ہے جس نے یہ سوچ کے یہ محراج میں دیکھ ماہ نہیں اور محمد کا معناہ یہاں جو ممکن نہیں وہ بھی ممکن ہے یہاں پہ جو ممکن نہیں وہ بھی ممکن ہے اسے ڈال کرو لیکن امبیا جونے پسارے ہیں کہ مل جائے سرع امبیا آپ کی باب نہیں کرنا کسی موٹی کی کسی زاکی کی کسی خطیق کی کسی حانی کی کسی مفسر کی باب نہیں کرنا امبیا جونے پسارے ہیں کہ مل جائے سرع حاضری میں نے کچھ ایسا مزا دیکھا ہے اس میں دو حاضریوں تھیں اور دونوں کہنا ہے حاضری میں حاضری میں حاضری میں ہنروں کو چیزہ پڑا لیا ہے جو ہمتہ بانچہ پاس کو سلام کرتا ہے اس کی نظر کتن شے انبیاء چوہ پسار ہے حاضری میں میں نے ایک کوچھ ایسا اپنا غان دیکھا ہے اور میں کہ وہ تھک گئی ہار گئی مان بھی دم دور گئی دس محرم اسمائی کیلہ دس محرم مچھا ٹھنڈی اس کے پاک میں غان دیکھا ہے جس کا ملتا ہے تھک گئی ہار گئی مان بھی دم دور گئی میں نے ایسا اپنے غازی کو کھڑا دیکھا ہے یاہی یاہی دو تین مندین کو اشان ہوئے نہیں ہار گئی ہار گئی مان بھی دم دور گئی ہار گئی ہار گئی ہار گئی مان بھی دم دور گئی ہار گئی کھڑا دیکھا ہے شیر کہتی ہے رمضان دو مشرے وہ اتنا پہلا مشرہ پڑھ رہو سوال تھا تو مندہ پوچھے گا اس کو پڑھا سلام کروں گا کہ چھوڑوں گا کسی کو نہیں اگر مسرورہ ساتھ کو ساتھ لیکن ہوتا تھک گئی ہارگری موک بھی دم توڑ گئی میں نے ایسا ابھی غازی کو کھڑا دیکھا ہے اور سوال کرو کون دے سکتا ہے دنیا کو اگر ہاتھ نہ ہوں تھک گئی ہارگری موک بھی دم توڑ گئی تھک گئی ہارگری موک بھی دم توڑ گئی میں نے ایسا ابھی راتی کو کھڑا دیکھا ہے اور کون دے سکتا ہے دنیا کو اگر ہاتھ نہ ہو ایک خدا دیکھا ہے ایسا ہے وفا دیکھا جائے باہ اللہ 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 بہنی ہے ہم Jacin اپر باری باران ٹین تھے تھے ہار گئی موک پتم توڑ گئی اگر حظی دے کھڑا دیکھائے کون دے سکتا ہے دنیا کو اگر ہاتھ نہ ہوں ایک خدا دیکھائے ایک شاہ وفا دیکھائے ایک خدا دیکھائے ایک شاہ وفا دیکھائے ایک شاہ وفا دیکھائے اور صرف اپاس و حسنی ہے کہ جس کے ادار سے میں ایک بات کرنے لگوں ایک معیاد میں کہ وہ آپ کے ذہنے جتی بڑی بڑی حسنی آسکتی ہے وہ اس حق میں لانکہ باقشاہ باس کون کے ساتھ کھڑا کر کے دیکھنا اگر یہ شام یہ فضیلت یہ مطبع یہ جنادت کسی آنے میں مدر آئے تو پھر کوئی داتو علیہ اگر میں بات لگ کروں تو پھر بری بات کسی صبر کرنا تو حق میں مرکنہ کی اس سے زیادہ کیلہ ضرورت نہیں کارپن مالک کے ساتھ مرازی بھی نہیں ہوتا ملکہ تھک نہیں آگئی موت بھی دب دوڑ گئی تھک نہیں آگئی موت بھی دب دوڑ گئی میں نے ایسا کہ بیغازی کو کھڑا دیکھا ہے اور صرف عباس وہ حسنی ہے کہ جس کے ادار سے مدر کن موت کی سانسوں کو رکا دیکھا ہے تھک نہیں آگئی آگئی موت بھی دن دوڑ گئی میں نے ایسا کہ بیغازی کو زیادہ کو نہ کرنا ہے صرف عباس وہ حسنی ہے کہ جس کے دان سے ملکہ نوت کی سانسوں کو رکا دیکھا ہے ملکہ نوت کی سانسوں کو رکا دیکھا ہے شیر بن خضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھا ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کے وسیلے سے پوری مجمع کی نظر کر رہا ہوں جو بولے گا اس کو میں پہلے سلام کروں گا حقینے والا بھمکہ چک کر جائے گا کہ میرے دکھ ضرور ہے کہ میرے چار پانچ چھ بھنٹے آگے بیٹھنے گا ملکہ نوت کی سانسوں کو رکا دیکھا ہے ملکہ نوت کی سانسوں کو رکا دیکھا ہے اپنی بات کروں سختہ عشق جو کابے میں ادا ہو نہ سکا سختہ عشق ایک بندہ کی دیو میں اس کی بھی مان کو سلام کر دکھا دوں گا سختہ عشق جو کابے میں ادا ہو نہ سکا اس کو پاس کے قدموں پہ ادا دیکھا ہے ادھنے پوری تاکرنال پوری تاکرنال ہر بندہ نردہ پرندہ نردہ تکیم نردہ انسانت نردہ نے سکرا نردہ 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 شکر شکر بھائٹ ふہ صرف عباس ملکم موت کی سانسا پہ شیئر پھڑ گئے آجنے اس کے پاس مکتا اور یالی بدل شیئر جانی موجھ کے ان پر رکھا ایک میں اپنی گھڑ کے مطابقوں پچیس تیس میرے پڑ گیا جس بندہ کے اندر کہیں نکی نیزان سخن ہے اسے کہہ رو نکال کے ترازو سخن کا ہاتھ رکھے میں نے سارا پڑا وطور کے ترازو کے ایک بارڈ میں رکھنا ہے یہ شیئر ایک بارڈ میں رکھنا ہے ایک برابر بھی ہے تو داد نہیں چاہیے وزنی ہو کس نے پورے پڑے پر سے تو فکر داد چاہیے اور میں گیا لیکن ہم صرف غازی کو ہی لگنے کی طرف کی نانا صرف غازی کو ہی لگنے کی طرف کی نانا بندہ بکھنے لیکن میں مرین سے لگیا لیکن میں زادہ کی طرف سامنے میں سوچ پتا کہ آپ جیدی کے کھانے کب اس کو لیٹی جانے نہیں دیتا لیکن صرف غازی کو یہ سمدے رہے امنا ہم سمدے رہے ایک بہت سے بھائی کہ حسین بات کیا دیا پاس ہی جانت میں دے حسین بات کی دیا پاس ہان دے دنیا سے جلے گئے ایک بہت کی نہیں ملی میں کہا سیف غازی کو ہی لڑنے کی طرف کی نانا سیف غازی کو ہی لڑنے کی طرف کی نانا میں نے اسگر کو بھی اس زیت پہ رانا دیکھا ہے ایسے دنیا کی طرف کی نانا میں نے ایک دنیا جا دا دا اللہ صرف غازی کو ہی لڑنے کی طرف کی اور یہ کافیہ ایسا ہے جو وہ اکثر شاہی میں آئی جاتا ہے جو منزیں تھوڑا سا درہا لیٹریچر کے ساتھ واقفید رکھتے ہیں صرف غازی کو ہی لڑنے کی طرف تھی میں نے اس گھر کو پھر اس زند پر اڑا دیکھا ہے جنہوں نے دعاتی ہے دعاتی ہے یہ میں منزلوں کی بدلدیوں سے یہ کمر امام حسین بادشیوں کی شبیح ہے اس کو دنیاں میں رکھیں آپ کو دعا کرو آپ کی معرفت کو سلام کرو آپ کی ماں کی تربیت کو سلام کرو آپ کے لوگوں کے سماعت کو سلام کرو شہر فٹو آخری عقیدے پر باہ کرو آخری شہر اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھے جاروں جس بندے کے عقیدے پر وہ میرا شہر فٹو آخری عقیدے سے کہے مجھے اس بات کے احساس لائے کہ اس کا عقیدہ میرے بارا ہے اس کا عقیدہ پیتے رہے گا جس کے عقیدے کے اندر صدر اللہ آجائے بھوچار آجائے زکر دعاتی سامنے رکھے دعا بھی سامنے رکھے کیونکہ میں دجار ہوں جو میں پڑھ چکا ہوں میں نہیں اپنا آسینہ اس کو توجہ ہو سکی ہے میں کہوں سکتا ہے اس کو قابل میں ادا ہو نہ سکا اس کو پاس کے قدموں میں ادا دیکھا ہے صرف ناظر کو اندر نے بھی تڑک تھی نانا میں نے اس نے کو بھی اس سے رہوڑا دیکھا ہے اور میں کہے میرا حیدر اسے سجدہ ہے کوئی کوچھ بھی کہے نا 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 فضائل کے اندر میں صاحب آجائے بھائے چہرہ منہ کو بندہ مشکو ہو جاتا ہے میرے پاس مرسل بھائی کسی مندے کے چہرے کی طاقہ سے کوئی بھائی آگی جسے دیکھیں میں پتہ جنہ اسکندر کا موصل کیسا ہے اندر مکسریت بات کر رہی ہے جب جانے دعوات ہے میں نے اسکندر اقیدہ ہے اسے کل کے بات کر رہا میرا حیدر کسے بادشاہ پاس کے حلم کو میرا حیدر کسے سجدہ ہے کوئی کوئی کوچھ بھی کہے اتنی بڑی دلیل ہے آپ سے کھنکے دھوکے والا بندہ ایسے پریشان ہو جائے اس میں بات کے دلیل سے بات کر رہو ہر بندہ بھی بات کر رہو میرا حیدر اسے سجدہ ہے کوئی کوچھ بھی کہے کیوں میں نے غازی کو رسولوں سے پڑا دیکھا ہے